لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گدے کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ گدے کا گوشت پہلے حلال تھا تو اسے حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدے خرید کر ان سے کون سے خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدہ ان سواری اور بوجھ اٹھانے والے چار جانوروں میں شامل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہیں اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تا کہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونک بنیں وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں یاد رہے کہ عالمی اداروں کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں چار کروڑ گدھے ہیں اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان چین بھارت سودان چارڈ میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی سروے ریپورٹ کے مطابق جون دوہزار اکیس تک پاکستان میں چھپن لاکھ گدھے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جبکہ گدھی بارہ سے چودہ ماہ بعد صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے گدھوں کی فضیلت یہ ہے کہ گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہیں یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی دو گدھے تھے ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یافور تھا یافور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے ساٹھ ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے میری خواہش ہے کہ آپ بھی مجھ پر سواری کریں اور آپ کے بعد کوئی اور مجھ پر سوار نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور اس کے بعد کوئی اس پر سوار نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد وہ کونے میں گر کر ہلاک ہو گیا اسی طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا گدھا اور اونٹ کیونکہ گھوڑا اول عظم رسولوں کی سواری ہے اور اونٹ حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا گدے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پر لے جاتا ہے کبھی سہرا میں کبھی بازاروں میں کبھی کھیتوں کھلیانوں میں منڈیوں میں کچھے پکے راستوں پر رمہ دمہ رہتا ہے وہی تازہ ترین چارہ اپنی پیڑ پر لاد کر لاتا ہے لیکن اس کے سامنے وہ تازہ ترین چارہ دیگر جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اسے کچھنے کے دھیر پر باند دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سڑا سوکھا بوسیدہ باسی پرانا کھانا کھا لے اور وہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے دوسروں کے چارے کی طرف نہیں دیکھتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرگ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے اور جب گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ناظرین اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا لیکن پھر حرام کر دیا گیا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزو خیبر کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدے کے گوشت اکھانے سے منع فرما دیا تھا اس لیے پالتو گدے کا کھانا حلال نہیں ہے البتہ ویشی گدہ جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے اس کے علاوہ گھوڑے کی متعلق حکم یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت فل نفسہ حلال ہے البتہ آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروع تحریمی ہے خچر کے متعلق حکم یہ ہے کہ چونکہ خچر گدے اور گھوڑے دونوں کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے لہٰذا یہ حلت اور حرمت میں ماں کے تابع ہوگا یعنی اگر گدی کے ساتھ گھوڑا جفتی کرے اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حرام ہوگا لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدہ جفتی کرے اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایگیو پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے جو سخت جل کی طرح ہوتی ہے اور گرم پانی میں تحلیل ہو سکتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بلڈ ڈانیک ہوتی ہے لوگ اس کو کیپسول میں بھر کر بھی کھاتے ہیں اور پاودر ملک کی طرح گرم پانی میں گھول کر بھی پیتے ہیں یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور یہ فیس کریمز، فیس پاودرز اور میک اپ کی مسنوات میں بھی استعمال کی جاتی ہے یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک تھا لیکن اصل ایشو گدے ہیں کیونکہ ایگیو کا ماخص گدوں کی کھالے ہیں یہ جلد سب سے زیادہ گدوں کی کھال میں پائی جاتی ہے چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کرتا ہے اور اس کا کمرشل استعمال دوہزار گیارہ میں شروع ہوا چین کے مائرین نے جب اسے کاسمیٹک میں استعمال کرنا شروع کیا چین میں سن دوہزار میں ایک کروڑ دس لاکھ گدے تھے لیکن ایگیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر چالیس لاکھ رہ گئی اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدوں کی کھال کا سب سے بڑا برامت کنندہ بن گیا یہ یوگنڈا، تنزانیا، بٹسوانا، برکینہ، فاسو، مالی اور سینی گال سے ہر سال گدوں کی اٹھارہ لاکھ کھالے امپورٹ کرتا ہے جبکہ دیمانڈ ایک کروڑ کھالے ہیں یوں چین کو ہر سال بیاسی لاکھ مزید کھالیں چاہیے ہم چین کے ہمسائے ہیں چنانچہ ہمارے گدے پچھلے دس برس سے چین کی زد میں ہیں پاکستان میں دوہزار گیارہ تک ہزار روپے میں گدے کی کھال مل جاتی تھی لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو قیمت تیس ہزار روپے تک پہنچ گئے پاکستانیوں کو یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا چنانچہ یہ لوگ گدہ خریدتے اس کا گرہ کاٹتے کھال چینی سوداغروں کو دیتے اور گدے کا گوشت ہوتلوں میں بیش دیا جاتا یوں کھال اور گوشت دونوں بک جاتے اور تاجر دگنا منافع کمالے تھے دوسری جانب چینی تاجر کھال بینجنگ لے جاتے اس سے ایگیو نکالتے ایگیو 388 ڈالر فی کلو فروخت ہوتی ہے اور ایک کھال سے عموماً پانچ کلو گرام جیل نکلاتی ہے یہ جیل نکلنے کے بعد کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیش دی جاتی ہے یوں گدوں کی کھال فرنیچر ایگیو اور گدہ فروشتینوں کے رزق کے ذریعہ بن گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر دوہزار سولہ میں پتا چلا کہ صرف گدے کی کھال نہیں بلکہ پورا گدہ ہی کارامد ہے اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ان لوگوں کے مطابق اس کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدی کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدوں کا بوران پیدا ہو گیا چنانچہ افریقی ملک نے گدوں اور گدوں کی کھالوں کی ایکسپورٹ بند کر دی افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدوں کے معاملے میں چین کی واحد آس بن گیا اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا رخ کر لیا اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا خیابر پختونخوا باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پراجیکٹ لانچ کر دیا اور اب کیپی کے حکومت نے معاشی پوٹنشل دیکھتے ہوئے گدوں کی افضائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیا اور گدوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی